حضرت عمران خان کی کڑی مشکلات اور آزمائشوں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے شہباز سرکار کا جانا تیہ ہو گیا ملک میں عام انتخابات کا باغل بچ گیا پی ڈی ایم نے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا کہ خان صاحب کو عام انتخابات کے مطالبے سے کسی طور ہٹایا جائے اس حوالے سے اتحادی سرکار نے کس کا در نہیں کھٹ کھٹایا کیا اسٹیبشمنٹ کیا طاقت و حل کے سب ہی کے پاس جا کر عام انتخابات کا رکوانے کے درخواست کی لیکن یہ ٹولہ پھر بھی کامیاب نہیں ہوا خودر خان صاحب کے جانباز کھلاڑی فوا چودری کی رہائی کا وقت بھی آ گیا ویڈیو میں یہ سوالات اٹھائے جائیں گے کہ عمران خان کو اب ملک کی کون سے عدالت سے بڑی خوشخبری مل گئی ہے کیا وہ خوشخبری عام انتخابات کے حوالے سے ہے کیا اگلے تین ماہ میں جنرل الیکشن ہونے والے ہیں الیکشن کمیشن نے عدالت کو کیا یقین دہانی کروائی ہے کیا فوا چودری کی رہائی کا وقت آ گیا آگے چل کے ان سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ نون لگ پھر ناکام عدالت کا بڑا فیصلہ آ گیا کیا قومی اسمہ نے تحلیل ہو پائے گی بڑی بیٹھک لگ گئی اسٹیبشمنٹ بھی میدان میں کود پڑی فوا چودری کی اہلیا نے ایمپورٹر سرکار کو للکار دیا سارا راز عوام کے سامنے رکھ دیا حکومت کی مشکلات مزید بڑھ گئی اسٹیبشمنٹ نے بھی مدد سے انکار کر دیا خان کا موسیس ٹوکس پھر سے تیار ملک میں عام انتخابات اگلے تین ماہ میں ہو کے رہیں گے طاقتوروں نے ایکہ کر لیا ناظرین آخر کار وہ فیصلہ ہو ہی گیا جس کی ایمپورٹر سرکار کو امید نہیں تھی اسٹیبشمنٹ طاقت و حل کے ملکی ادارے عدلیہ سب کے سب ہی اتحادی ٹولیر سے تانگ آ کر عام انتخابات کے لیے خان کا ساتھ دینے لگے ہیں پی ڈی ایم نے ہمیشہ غیر آئینی اقدامات سے تحریک انصاف کے حکومت کو نقصان پہنچایا اور عمران خان نے ہمیشہ عدلیہ کے ذریعے ہی ان غیر آئینی اقدامات کو ریورس کیا شہباز صاحب کو یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ اب کی بار ان کا واضح خان صاحب سے پڑا ہے جو بے شک ان کی طرح موروسی سیاست نہیں جانتے لیکن عوامی امانگوں اور خواہشات کی تکمیل کیسے کرنی ہے یہ با خوبی جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے انتخابات کے حوالے سے ایمپورٹر سرکار کو کیا الٹی میٹم دیا ہے جنرل الیکشن میں اسٹیبشمنٹ کا کیا مفاد ہے واضح چود دی کب اڈیالا جیل سے رہائی پا رہے ہیں بڑی خبروں نے ملکی سیاست میں مزید حل چل مچا دی کپتان کا ڈنڈا چل گیا الیکشن کمیشن کا نونی کے تمام احکامات ماننے سے انکار لاہور ہائی کورٹ میں بڑی سامات نے حالات کا رخی بدل دیا بڑے فیصلے سے قبل لاہور ہائی کورٹ سے اہم خبر آگئی ایمپورٹر حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے امران خان نے سیبشمنٹ کو خبردار کر دیا عدالتی فیصلے کے بعد کپتان نے فیصلہ کن قدم اٹھا لیا خواہشات نے حکومتی کرپشن کے اہم ثبوت عوام کے سامنے رکھ دی ہے فوج کے سپریم کمانڈر کی شہباز شریف کو شٹ اپ کول عام انتخابات میں رکاوٹ نہ بننے کی وارننگ ناظرین امران خان نے اب تک جو محنت کی ہے اس کا سمر ان کو ملنے والا ہے نون لیک جیسے خاندانی سیاست کرنے والی جماعت کو خان صاحب نے گھٹنوں کے بل گرا دیا عدالت نے عام انتخابات کے حوالے سے کیا الٹی میٹم دیا ہے اس بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد کی متحد عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھلانے کے کیس میں فواد چودی کو جیوڈیشن ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا اسلام آباد کی جسٹرک انڈ سرشن عدالت میں الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھلانے کے مقدمے میں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ فواد چودی کو پیش کیا گیا جیوڈیشن مجسٹیٹ وقاس احمد راچہ نے کیس کے سامات کی دورانے سامات فواد چودی کے وکیل بابر آوان نے موقف اختیار کیا کہ جسمانی ریمانڈ کے لئے پرسیکوشن نے کوئی عملا استعدا نہیں کی جیوڈیشن ریمانڈ بھی ریمانڈ ہی کہہلایا جاتا ہے فاظل جج نے فواد چودی سے استفسار کیا کہ آج تو آپ کے موں پر کپڑا نہیں ڈالا گیا نا جواب میں فواد چودی نے کہا کہ جی آج میرے چہرے پر کپڑا نہیں ڈالا گیا چھے دنوں میں ڈھائی گھنٹے سے زیادہ نہیں سو سکا مجھے سردی میں گاڑی کے پیچھے ڈالے پر بٹھایا گیا عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فواد چودی کو جیوڈیشن ریمانڈ پر جھیل بھیجوا دیا اسلام آباد میں عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتا ہوئے ہیبا چودی نے کہا کہ فواد چودی سابق وفاقی وزیر ہیں انہی لاکھوں لوگوں نے منتخب کیا سیشن کورٹ نے حکم دیا کہ فواد چودی کو ان کے بچوں سے ملوایا جائے لیکن ایسا نہیں ہوا میں یہاں کھڑی ہوں جتنا ظلم کرنا ہے کریں عمران خان کے سیکیورٹی ہٹا کر کیا کر لیں گے گزشتہ روز عمران خان سے میری ملاقات ہوئی مجھے عزت دی گئی مجھے فواد کے جگہ بٹھایا گیا چیف جسس مجھے انصاف دیں میری التجاہ ہے کہ بچیوں کے خاطر مجھے انصاف دیا جائے نظر ادھر پی ڈی ایم کی عمران خان کے اخلاف ہر سازش بری طرح ناکام رہی ہے کرپٹ سیاستدانوں پر مشتمل پی ڈی ایم کا شیر رازہ اب بھی کر چکا ہے پی ڈی ایم کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کسی طرح طریق انصاف کو اٹھا کر ملک سے باہر پھینکے اور پورے ملک پر قابض ہو جائے لیکن ہمارے ملک میں ابھی عدلی انصاف کا نہ چانتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق لاہور آئی کورٹ نے طریق انصاف کی پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کے درخواست سامات کے لئے منظور کر لی ہے لاہور آئی کورٹ میں پنجاب میں جنرل الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف کیس کے سامات ہوئی جس پر پی ٹی ای جنرل سیکیرٹی عصد عمر اور سابق سپیکر سبتین خان عدالت میں پیش ہوئے درخواست میں کہا گیا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے نوے روز کے اندر الیکشن ہونا ہوتے ہیں جس پر جسس جواد حسن نے کہا کہ الیکشن نوے روز میں ہونے چاہیے اس پر متفق ہوں سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کون کر رہے ہیں جسس جواد حسن نے وکیل کو ہدایت دی کہ آپ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو فریق بنائیں پی ٹی ای کے وکیل بریسر علی زفر نے الیکشن کمیشن کو کیس میں فریق بنا دیا بریسر علی زفر نے کہا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد گورنر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہوتا ہے جسس جواد حسن نے کہا کہ آپ کی صدا ہے کہ گورنر کو الیکشن کی تاریخ کے لیے ہدایہ جاری کی جائیں گورنر نے اسمبلی تحلیل کی اسمبلی پر دس خط نہیں کیا خود با خود تحلیل ہوئی عدالت نے پنجاب الیکشن کی تاریخ کے لیے پی ٹی اے کے درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے گورنر پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا سماعت تین فروری تک ملتوی کر دی ناظرین ادھر اپنی حکومت کے خاتمے سے کچھ عرصہ قبل امنار کا نے کہا تو سچ تھا کہ حکومت سے نکل کر وہ زیادہ خطناک ہو جائیں گے سچ پوچھیں تو وہ خطناک نہیں بلکہ بہت خطناک ہو چکے ہیں بحث اس بات پر ہو سکتی ہے کہ وہ کس کس کے لیے کتنے خطناک ہوئے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اقتدار سے نکلنے کے بعد اپنے لیے بھی بہت خطناک ثابت ہوئے ایک طرف اگر انہوں نے ایسے فیصلے کیے جس سے انہیں بہت سیاست نقصان ہوا اور خطرہ ہے کہ مزید سیاست نقصان ہوگا تو دوسری طرف انہوں نے کچھ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا اور اب بھی ایسے باتیں کریں کہ جن سے یہ خطرات پڑ رہے ہیں ویسے تو تحریک انصاف کے غیر مقبول حکومت کا خاتمہ کر کے ایسے وقت پر حکومت سنبھال کر جب سب کو معلوم تھا کیا موشت بغیر مشکل ترین فیصلے کیے بغیر سنبھل نہیں سکتی پی ڈی ایم نے مران خان کو عوامی مقبولت کے اروج پر پہنچا دیا اب تمام توپوں کا رخ پی ڈی ایم حکومت اور خصوص نونلی کی طرف ہے کیونکہ توقع کے مطابق معاشر حالات نے خراب سے خرابتر ہونا تھا اور موشت کو سنبھالا دینے کے لیے آئی ایم ایف کو دوبارہ رازی کرنا لازم تھا جس کے لئے جن شرائط کو پورا کرنا تھا اس سے مہنگائی کے توفان نے آنا ہی تھا اب نونلی تو ایسی بری پھنسی ہے کہ اس کے پاس اپنی سیاست قربان کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں مشکل فیصلے نہ کیے تو پاکستان ڈیفال کی طرف چلا جائے گا جس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور ایسے صورت میں نونلی کی سیاست بلکل ہی دفن ہو جائے گی عدہ موجودگی کے باعث امرات صدر کا پاکستان آنے سے انکار ہے تاؤزہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امرات کے صدر شیخ محمد بن زید النیحان کا دورہ پاکستان ملتوی ہو گیا متحدہ عرب امرات کے صدر شیخ محمد بن زید النیحان سرکاری دورے پر اسلام آباد آنے والے تھے مقامی وقت پر ان کا تیارہ صبح دس بجے نور خان ائر بیس پر لینڈ کرنا تھا لیکن خراب موسم کی وجہ سے تیارے کو کلیرنس نہیں مل سکی حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امرات کے صدر محمد بن زید کا دورہ ری شڈیول ہو گا محسس مہمان کے دورہ اسلام آباد کی تاریخوں کا دوبارہ اعلان کیا جائے گا وفاقی درالحکومت میں یو اے کے صدر شیخ محمد بن زید النیحان کے استقبال کے لیے خصوصی انتظامات کیا گئے تھے غیر ملکی مہمان قیامت کے موقع پر اسلام آباد میں عام تاتیل کا اعلان کیا گیا جبکہ جگہ جگہ استقبالی بینرز آویزان کیا گئے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی بھی انتہائی سخت رکھی گئے ناظرین ادھر ملک میں عام انتخابات کا ڈنکہ بجھ رہا ہے لیکن پھر بھی پی ڈی ایم اپنی اس سازشوں سے باس نہیں آ رہی اطلاعات ہیں کہ وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارڈ نے خیبر پختنخہ اور پنجاب میں نگران سیٹ اپ میں توسیح کا اندیا دے دیا ہے آزم نزید تارڈ کا کہنا ہے کہ آئین میں نگران حکومتوں کی مدت میں توسیح کی گنجائش ہے امن و امان یا معاشر سوتیال ایسے بنیں تو آئین میں انتظام موجود ہیں نگران حکومت کے مدت میں توسیح کا انرسار حالات پر ہے آئین میں نگران حکومتوں کے مدت میں توسیح کی گنجائش اور اگر آمن و امان یا معاشر سوتیال ایسے بنیں تو آئین میں انتظام موجود ہے سلاب کے باعث انتخابات ملتوی کر دیا گئے تھے بین ازیر بھٹو کی شہادت کے باعث الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ تبدیل کی تھی الیکشن کمیشن آئین میں رہتے ہوئے انتخابی اخراجات اور مردن شماری کا معاملہ دیکھے گا فیصلے الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں وہ آئین اور الیکشن ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخ دے گا انتخابات کون سے مردن شماری کے تحت ہوں گے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے آزم نصیر تاریخ نے کہا کہ مردن شماری پر انتخابات کروانے کے لئے پچھلی مرتبہ آرٹیکل 51 میں ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی نئی مردن شماری کا اعلان ہو چکا ہے